اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلتھ اکیڈمی مجھ سے ایک سبسکرائبر جمیل دو دفعہ ہے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ فیک پرائز بانڈ کیسے چیک کریں تو اس پر میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ میں انشاءاللہ ویڈیو ضرور بناوں گا اسی زمن میں جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے ایک جیو نیوز پر سٹوری مل گئی کہ کس طرح لاہور میں ایک گینگ پکڑا گیا ہے جو جالی کرنسی اور جالی پرائز بانڈ بھی سیل کرتے ہیں جالی کرنسی کا تو سنا تھا جالی پرائز بانڈ سن کے تو میں بھی حیران ہو گیا تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں کہ پرائز بانڈ چیک کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے میں ہوں جینئر ملک اناس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو بتاتا چلوں کہ پاکستان ویلت اکیڈمی کے پرائز بانڈ کے اوپر انتہائی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کے ذہن میں جو بھی کیوریز ہیں جو بھی سوال ہوتے ہیں آپ اپنے پرائز بانڈ گروہ سے ضرور پوچھا کریں ہر سوال کا انفرادی طور پر جواب دینے کی بھرپور کشکی جاتی ہے کچھ ویڈیوز کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ان کو دیکھ کر بھی اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ جیو نیوز کی ریپورٹ ہے کہ پولیس نے چار میمبرز کا ایک گروپ پکڑا ہے جو فیک پرائز بانڈ سیل کر رہے تھے اور پولیس کے مطابق دو اشاریہ ایک ملین روپیز جو ہیں وہ پرائز بانڈ کی صورت میں ان سے برامت کیے گئے ہیں چار اکنی گروہ میں جو افراد ہیں ان کا نام بھی بتایا گیا ہے اور ان کے اگینسٹ قانونی کاروائے بھی شروع کی گئی ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ پرائز بانڈ چیک کرنے کا اصل طریقہ کر کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیونگ سینٹر کی ایپ سائٹ پر جانا ہوگا جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں سے جا کر بھی ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو فیچرز موجود ہیں وہ چالیس ہزار کے ہیں آپ کو سب علم میں ہے کہ چالیس ہزار اور پچیس ہزار کے پرائز بانڈ اب بیرر سرٹیفکیٹ ختم ہو چکا ہے اب یہ اوپن سرٹیفکیٹ نہیں ہے پرائز بانڈ آپ کو اپنے نام پر اشک کروانا ہوگا تو ہم چلتے ہیں پندرہ ہزار کی اوپر کے پندرہ ہزار میں کون کون سے سیکیورٹی فیچر ہے نو فیچر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہر پرائز بانڈ میں شامل کی ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ پندرہ ہزار کا پرائز بانڈ دکھتا کس طرح کا ہے یہ ییلوش بورڈر ہے اور سامنے پندرہ ہزار انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے اور ٹاپ پہ دو دفعہ میتھمیٹکس میں لکھا ہوا ہے اس کے چھے فیچرز ہیں سب سے پہلا فیچر ہے وہ ہیڈن فیچر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ سکین نہیں کر سکتے آپ فوٹو کاپی نہیں کر سکتے کیوں اس کی بیک گراؤنڈ کو ٹنٹڈ کیا گیا ہے جس طرح آپ شیشے کے اوپر پلاسٹک چڑھا لیتے ہیں ٹنٹ کرا لیتے ہیں اور باہر سے نظر کچھ نہیں آتا اسی طرح اس پرائز بانڈ کا جو بیک سائیڈ ہے اسے ٹنٹ کیا گیا ہے دوسرا فیچر جو پندرہ ہزار کے پرائز بانڈ میں یا کسی پرائز بانڈ میں ہو سکتا وہ یہ آپ کو جو لائنے وائٹ کلر کی نظر آ رہی ہیں یہ جو بارڈر کے اندر موجود ہیں یہ بھی اس کے فیچر میں شامل ہیں تیسرا فیچر ہے وائٹ لائنہ ریورس روزیٹ یہ جو آپ کو مہر نظر آ رہی ہے یہ الٹرا وائلٹ لائٹ کے نیچے جب آپ اسے کریں گے تو یہ گلو کرے گی چمکنے لگ پڑے گی اس کے علاوہ الٹرا وائلٹ فیچر ایک اور بھی ہے یہاں پر کہ یہ جو پرائز بانڈ کا درمیان میں وائٹ والا حصہ ہے یہاں پر جب آپ اسے الٹرا وائلٹ ریز کے نیچے کریں گے تو آپ کو اس سینٹر میں پندرہ ہزار روپیا لکھا نظر آ جائے گا تو یہ بھی ایک الٹرا وائلٹ کا فیچر ہے اس کے علاوہ رینبو پرنٹنگ ہے یعنی آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو ہر پرائز بانڈ کے اندر یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان مختلف کلز میں لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پیپر ہے اس کے بیک سائٹ پر جب آپ روشنی میں کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا حکومت پاکستان کا لوگو نظر آئے گا جو دھاگا ہے جو سکیورٹی تھریڈ ہے اس کے اوپر پرائز بانڈ کی اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے یہ بڑا کامن فیچر ہے جو کرنسی نوٹس میں بھی ہوتا ہے یہ جو تھریڈ ہے اس کے اوپر اماؤنٹ لکھی ہوگی یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جو نمبر ہے یہ ریڈی کلر سے نمبر لکھا ہوا ہے لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ جب آپ اس کو الٹرا والٹ لائٹ کے نیچے کرتے ہیں تو یہ گرین ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک خوبی الٹرا والٹ کی تین چیزیں ہو گئیں یہ جو پرائز بانڈ کا نمبر ہے اس کو بیک سائیڈ سے آپ دیکھیں گے تو ریورس امیج نظر آئے گا ریڈ کلر کی روشنی کے اندر تو یہ کچھ فیچر ہیں پندرہ ہزار کے اب اگر ہم واپس چلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں ساڑھے سات ہزار کے وہی نو فیچر ہیں ساڑھے سات ہزار کے پندرہ سو کے بھی وہی نو فیچر ہیں ساڑھے سات سو کے بھی اور دو سو روپے کے بھی تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پاکستان ویلت اکیڈمی سے انجینئر ملیکن اس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار